دہلی ہائی کورٹ کے کل ہی کے ایک فیصلے میں دہلی ہائی کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں کہا کہ مسکراتے ہوئے کسی کمیونٹی کے خلاف خطل عام یا مرنے ماننے کے کسی کے خلاف بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے اپراد نہیں ہے یاد رہے کہ دوہزار بیس میں ہوئے دہلی دنگے میں جس میں تقریباً ایک پچپن لوگ مارے گئے تھے اس کیس کے چلتے دہلی ہائی کورٹ کا یہ ججمنٹ آیا ہے جس کے ذریعے بی جے پی کے کچھ لوگوں کو کورٹ نے بچا لیا ہے یا پروٹیکشن دیا ہے جبکہ اسی کیس میں آج تک عمر خالد اور شرجیل امام و دیگر مسلم اسٹریڈنس کو آج تک بیل نہیں مل پائی اسلام علیکم ناظرین میں پرد ناظر آپ کا مذبان حاضر ہوں کچھ اہم خبروں اور ان کی تجزیاتی انیلیٹیکل ریپورٹ کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میڈیا وارچ اینڈ اینیلیسیس ناظرین ویسے تو دیکھا جائے تو مسائل چاہے وہ پولٹیکل ہو سماجی ہو یا ایکانومیکل ہو یا پھر اور بھی کئی طرح کے مسائل سے آج ہندوستانی مسلمان جھونج رہے ہیں جینوسائٹ کی بات کی جاتی ہے کبھی یہاں سے ہمیں باہر نکال پھیکنے کی بات کی جاتی ہے روز کسی نہ کسی جگہ لنچنگ فساد کے ذریعے ہمیں ستایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم مایوس نہیں ہوئے ہم نے حسلہ نہیں ہارا دنیا سے کبھی شکایتیں نہیں کی لیکن ایک مسئلہ جو دن با دن سٹرانگ ہوتا جا رہا ہے وہ ہماری اپنی آئیڈنٹیٹی کا ہے ہماری اپنی مسلم شناخت کا ہے جس کو ختم کرنے کی ایک پری پلین کوشش کی جا رہی ہے جس کی تازہ مثال کرناٹک سے شروع ہونے والے ہجاب کانٹروورسی کی ہے اور میں پوچھتا ہوں یہ کانٹروورسی کا ایشو کیوں بن گیا کیونکہ متنازہ یا کانٹروورشل وہ ہوتا ہے جو غلط ہو جبکہ ہجاب ہماری اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے طلبات کے امتحانات خریب ہے ایسے میں کرناٹک ہائی کورٹ سے نکل کر ہجاب معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے جس پر سپریم کورٹ نے فوری سماعت سے انکار کر دیا لیکن کچھ مسلم تالبات جنہوں نے بغیر ہجاب کے امتحان دینے سے انکار کر دیا یہ ایک خربانی ہے اپنی شناخت بچانے کے لیے کیونکہ بغیر عقیدے اور شناخت کی زندگی موث سے بتر ہوتی ہے اس بات کو خوم کی کچھ بچیوں نے تو سمجھ لیا لیکن افسوس کہ اپنے آپ کو دین کے ٹھیکے دار وہ ملی قیادت اور دین کے مبلغ سمجھنے والے حضرات کا رویہ غیر ذمہ دارانہ ہے آج جبکہ کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے میں اس ججمنٹ کے ہجاب اسلام کی اسنشل پریکٹس نہیں ہے اس پر بحث چل رہی تھی اچانک کچھ علماء اس قیس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی مجرمانہ کوشش ہے کھڑکیوں کو صرف اپنے سر پر دوپٹہ ڈالی ہوئی وہ جائیں مرخہ اور ہجاب کے سلسلے میں کوئی بات ہماری نہیں ہے بلکہ سر پر کپڑا ڈالی ہوئی وہ اپنے سینے پر چھوڑ کر جائیں گی یا اپنے کندھے پر دوسرے کندھے پر ڈال لیں گی اس کی اجازت ہم کو اگر اسمبلی سے اور حکومت سے مل جاتی ہے تو ہم آپ کا ہمارے لئے بہت زیادہ اس فتنے کے ختم ہونے کا باعث ہوگا اور ہم کو کسی بھی اور ہماری لڑکیوں کی کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی دوسری خبر یہ کہ دا کشمیر فائلز فلم اس سے پہلے بھی میں نے اس پر ویڈیو بنایا ہے جس پر میں نے بات کی تھی کہ یہ فلم صرف اور صرف ہندو مسلم دشمانی کی وجہ بنے گی اب تب کچھ ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ کس طرح سماج میں یہ فلم صرف زہر گھول رہی ہے اور کس طرح لوگوں کا ایک خاص مائنسیٹ ہو رہا ہے کیا کبھی یہ سکھاتے ہیں کہ اس دھن کی سمپتی کی سرکشہ کیسے ہوگی بتائیے کوئی سکھاتا ہے نا ہے ارے سیکھئے گھلاب کے پھول سے گھلاب کا پھول بھی جو سگند دیتا ہے سندر روپ دکھاتا وہ بھی اپنے اندر بھیتر کاٹے چھپا کر رکھتا ہے ہمارے کاٹے کہاں چلے گئے ہم مہار بننے کے چکر میں مرتے چلے گئے بھئیہ یدی آپ اپنے بچوں کو اس سناتن سماج کو بچانا چاہتے ہیں یدی آپ چاہتے ہیں آپ کے آنے والی پیڑی کی جو دھن سمپتی ہے سمپتہ ہے بچے ہیں اور جتنی بھی آپ کی پروپٹی اگر سیف رہے تو پڑھاتے سمیں دو کام کریے گلے میں دلسی اور ردراخش کی مالا ایک ہاتھ میں کلم دوسرے ہاتھ میں بھالا جائے ہیام جائے ہیام ہم ہندو لوگ ہیں ہم سناتنی ہیں ہم شانتی پریے لوگ ہیں لیکن جو شانتی دودھ کا نام دیتے ہیں ان شانتی دودھوں نے جو کشمیری ہندو کے ساتھ کیا وہ برداشت نہیں کیا جائے گا ہم ہنومان چالیسہ پڑھتے ہیں ہنومان چالیسہ میں ایک لائن آتی ہے ایک چوپائی ہے بھیم روپ دھر بھیم روپ دھر رام چندر کے سادسند کے اسر نکلنٹ اسر مانجی نے کیا کیا بھی مروپ رکھا کس کے لیے اسروں کے سنگھار کے لیے اور سادسند کے وہ رکھوارے ہیں اور لیکن کیا ہے اسروں کو مارتے ہیں اس لیے وہ رام دولارے کہ ہمیں رام دولارہ بننا ہے رام کا بھکت بننا ہے تو دستوں کا سنگھار کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا ہمارے دو ہاتھ ہیں ہنوان جی کی آرتی ہنوان جی کی آرتی آپ داتے ہیں کیا ہے ایک لائن اس میں بائے بھجا تیسری خبر یہ کہ اتراکھنڈ کے سی ایم پشکر سنگھ دھامی نے اپنی کابینہ میں کومن سیول کورٹ کے پرپوزل کو پاس کر دیا ہے جس کے بعد لگتا ہے کہ اس ملک میں بسنے والی دگر کمیونٹیز کو دبا کے رکھنے کی بی جے پی کے منصوبے کو پلان کو تیزی سے اپلائی کیا جا رہا ہے اور مسلمان جن جمہوری حقوق کی بات کرتے تھے ایک ایک کر کے انہیں ختم کیا جانے لگا ہے ان کی شریعت کی تعلیمات جو مسلم پرسنل اللہ کی حیثے سے خانونی حیثت رکھتی تھی انہیں خانونی کے نام پر ختم کیا جانے لگا ہے جس پر نہ صرف افسوس کیا جانا چاہیے بلکہ مسلمانوں کو اس جانب توجہ کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ دہلی ہائی کورٹ کے کل ہی کے ایک فیصلے میں دہلی ہائی کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں کہا کہ مسکراتے ہوئے کسی کمیونٹی کے خلاف خطل عام یا مرنے ماننے کے کسی کے خلاف بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے اپراد نہیں ہے یاد رہے کہ دوہزار بیس میں ہوئے دہلی دنگے میں جس میں تقریباً ایک پچپن لوگ مارے گئے تھے اس کیس کے چلتے دہلی ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا ہے جس کے ذریعے بی جے پی کے کچھ لوگوں کو کورٹ نے بچا لیا ہے یا پروٹیکشن دیا ہے جبکہ اسی کیس میں آج تک عمر خالد اور شرجیل امام و دیگر مسلم اسٹریڈنس کو آج تک بیل نہیں مل پائی اس سے پتا چلتا ہے کہ ملک کا میڈیا ہے ایڈمنسٹریشن ہے اور عدلیہ ہے کس طرح فاسشت طاقتوں کا کھلونا بنا ہوا ہے تو ناظرین یہ کچھ مختصر سی خبریں تھی جس پر میں نے ایک مختصر سی ریپورٹ پیش کی اگلے کسی خاص ایشو پر اپنی ریپورٹ پیش کرنے تک اجازت دیجئے آپ کا مذبان پرویز نہ دی